اسلام علیکم ناظرین ویزا انفرمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا پیارا ہوسٹ کامران خاندگاری جو لوگ ملیشیا اور سنگاپور جانا چاہتے ہیں اور وہاں کا ورک پرمیٹ یا ویزٹ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سکیپ نہیں کریں کیونکہ اس ویڈیو کو پورا نہ دیکھنے کی وجہ سے آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو ان تک پہنچتی رہے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ملیشیا ایشیا کا سب سے خوبصورت ملک ہے اور وہاں پہ سو ملکوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں کام کے ساتھ ساتھ سٹیڈی بھی کرتے ہیں ملیشیا میں ورک کرنے کے لئے ورک پرمیٹ کا ہونا ضروری ہے اس ورک پرمیٹ کو کالنگ ویزا بھی کہا جاتا ہے اس کے لئے اپلائی کرنے کے لئے دو طریقے ہیں ایک نمبر ایک آپ ویزٹ ویزے پہ جائیں اور وہاں جا کے اپلائی کریں نمبر دو آپ کالنگ ویزا کے لئے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کا ملیشیا کے اندر کوئی جاننے والا ہے تو اس کے ثروب بھی کالنگ ویزا کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ناظرین ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ملیشیا کا جو ویزا ہوتا ہے یا کالنگ ویزا ہوتا ہے وہ نومینیٹ ہوتا ہے جس کے نام سے کالنگ ویزا ایشو ہوگا بس وہی جا سکتا ہے اس کے لئے میڈیکل فٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ پالیسی دو آزار اٹھارہ کے مطابق میڈیکل ملیشیا کے اندر ہوتا تھا لیکن ابھی میڈیکل یہی پاکستان میں ہوتا ہے اگر آنفٹ ہو جائے تو وہ تین مہینے کے لئے وہ کہیں نہیں جا سکتا جو لوگ ملیشیا جانا چاہتے ہیں اور ویزیڈ ویزا حاصل کر کے جانا چاہتے ہیں ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ابھی ویزیڈ ویزا پر پابندی ہے کیونکہ ملیشیا کے اندر ابھی بھی لاکڈان جاری ہے تو کچھ دن ویٹ کر لیں ویزیڈ ویزا کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پچاس لاکھ سے ایباو کیس بینک سٹیٹمنٹ ہو اس کے ساتھ ساتھ ہوتل ووچر اور بزنس کارڈ کہونا بھی ضروری ہے اور شو منی منیموم ون تھاؤزن ڈالر ہونا ضروری ہے کیونکہ ملیشیا کا ایمیگریشن قوانین تو ہزار بیس کے مطابق بہت سٹرک کر دئیے گئے ہیں شو منی کے بغیر وہاں سے نکلنا بہت مشکل کام ہے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ملیشیا کے دو حصے ہیں ایک حصے میں صرف تین شائر واقع ہیں سبا سراوہ اور لنکاوی اور دوسرے حصے میں سو سے زیادہ شہر واقع ہیں کولولمپور ملاقہ جے بی کاجنگ سرمبن اور بھی کئی شہر واقع ہیں جن لوگوں کے پاس کولولمپور یا اس کے آس پاس کے علاقے کا ویزا ہوگا تو وہ پورے ملیشیا میں کہیں بھی کام کر سکتے ہیں اور جن کے بعد سبا سراوہ یا لنکاوی کا ورک پرمیٹ ہوگا تو وہ صرف وہیں پہ ہی کام کر سکتے ہیں دوسرے حصے میں نہیں آ سکتے ہیں ملیشیا ایک خوبصورت ملک ہے اور وہاں کے لوگوں کو فریڈم حاصل ہے وہاں پہ زیادہ تر تعداد چینیز اور انڈین تاملز کی ہے جو کہ وہاں پر عبادکار ہیں ان کے پاس نیشنلٹی ہے ملیشیا کی جو لوگ وہاں پر اپنی کمپنی کھولنا چاہتے ہیں یا پروفیشنل ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے میری پاس ایک الگ سے ویڈیو ہے اس کو دیکھنے کے بعد ان کو تمام معلومات حاصل ہو جائیں گی جو کمپنی کھولنے کے لئے نہایت ضروری ہیں ان سے گزرش ہے کہ میں اس ویڈیو کے نیچے اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا آپ اس لنک کو کلک کر کے اسے اپن کر کے وہ ویڈیو پوری دیکھیں بغیر سکیپ کیے آپ کو تمام معلومات مل جائیں گی جو کہ ایک کمپنی کھولنے کے لئے بہت زیادہ مفید ہوں گی ملیشیا ایک بائی پاس کی بھی حیثیت رکھتا ہے جو لوگ یورپ اسٹریلیا وغیرہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ملیشیا سے ویزا حاصل کرنا نہایتی آسان ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو کافی لوگ ایسے مل جائیں گے جو آپ کو سپانسر کرنے کے لئے اتیار ہو جائیں گے اور اگر آپ ملیشیا میں ہی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ملیشیا ایک پرفیکٹ جگہ ہے جہاں پر آپ اپنا بزنس کو وسط دے سکتے ہیں کیونکہ ملیشیا بزنس مین کے لئے ایک فیوریٹ پلیس ہے جہاں پر وہ آسانی سے اپنے بزنس کو پھیلا سکتا ہے ملیشیا کی قومی زبان ملائیو ہے جو کہ وہاں کے ایٹی پرسنٹ لوگ بولتے ہیں اس کے علاوہ انگلیش تاملی اور چینیز بھی بہت زیادہ اسعمال کی جاتی ہے اور سنگاپور جانے والے لوگوں کے لئے میرا ایک پیغام ہے سنگاپور انیس سو ستر میں ملیشیا سے علیدہ ہوا تھا جو کہ اس سے پہلے ملیشیا کا سیٹی تھا تو سنگاپور کے لئے میرے پاس ایک الگ سے ویڈیو ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس تمام معلومات آ جائیں گی جس پر عمل کر کے آپ ملیش سنگاپور کا ویزا آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں ملیشیا کی کرنسی کا نام رنگٹ ہے جو کہ اس ٹائم پاکستانی روپے کے مطابق فورٹی ٹو روپیز کا ایک رنگٹ ہے اور سنگاپور کی کرنسی سنگ ڈالر ہے جو اس ٹائم سوز روپے سے اوپر کا ہے ملیشیا کا دارال حکومت پترہ جایا ہے جو کہ کلالامپور کے بہت ہی قریب میں واقع ہے جو لوگ ملیشیا کا ورک پرمیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک پیغام ہے کہ وہ ورک پرمیٹ کی بجائے ویزٹ ویزا سے یہاں سے جائیں اور ورک پرمیٹ کے لئے وہاں جا کر خود ہی اپلائی کریں تاکہ دوخہ دے ایجنٹوں سے بچا جا سکے کیونکہ بہت سارے پاکستانی وہاں ایجنٹوں کے ہتھے چڑھ کر اپنا نقصان کرا لیتے ہیں اس نقصان سے بچنے کے لئے بہتر ہے کہ وہ ویزٹ ویزا کا راستہ اختیار کریں موسیقی